موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین لائیوی ڈاکٹر شاہد مصورت کے ساتھ میں ہنالا علی ناظرین توشا خانہ کیس میں جیرمن تحریک انصاف کو تین سال کی سزا اور پانچ سال تک نائحل قرار دے دیا گیا ہے جبکہ وزیراعظم کی زیر صدارت مشترکہ مفاداتی کیونسل کا چلچہ اشلاس ہوا اشلاس میں نئی مرد و شماری کی متفقہ طور پر منظوری دے دی گئی اس سمیت دن بھر جو ہم موضوعات رہے ہم پر بات کریں گی ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مصورت سامنٹ ڈاکٹر سب توشا خانہ کیس میں چیرمن تحریک انصاف کو تین سال کی سزا اور نائحل قرار دے دیا گیا ہے پانچ سال تک کیا تحریک انصاف حصہ لینے جا رہی ہے چیرمن تحریک انصاف کے بغیر دیکھیں یہ توقع تو تھی کہ ان کی گرفتاری ہوگی اور نائحلی ہوگی لیکن اس قدر ڈرامائی انداز میں آج جیسے ہوا ہے صبح اور اس میں اب جو وقلہ ہیں وہی کہہ رہے ہیں کہ جی جو جد صاحب ہیں انہوں نے موقع نہیں دیا اور انہوں نے گواہان کو بلانے کا ٹائم نہیں دیا اور جلد بازی میں کیا سارا لیکن جو عدالت ہے وہی کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں ہم تو روز گھنٹے گھنڈوں میٹھے رہتے تھے تو وہ ادھر سے وقیل ادھر چلے جاتے تھے ادھر چلے جاتے تھے لیکن میں صرف آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ ملکی تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جس پہ آج بہت زیادہ خوشیہ منائی جائیں اور مجموعی طور پہ جو پبلک پلس ہے وہ یہ ہے کہ لوگ ڈاؤن ہوئے ہیں اس خبر کو سنکے لوگ مجموعی طور پہ کہیں ایون جو حکومت میں موجود لوگ ہیں وہ بھی اس خبر سے اس خبر کو سنکے بہت زیادہ انہوں نے کوئی جشن نہیں منایا اور اب جو ہیں وہ تین سال قید اور جنوانی کی سزا اچھا اس میں جو ایتزاز ایسن صاحب بھی اور باقی جو اقلا بات کر رہے تھے وہ یہ کر رہے تھے کہ جی اس کو آہ ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے اور ہائی کورٹ سے جو ہے وہ ہم اس میں آہ ریلیف ہمیں مل جائے گا لیکن آہ اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ایک تو یہ تو اچھا میں اپنے تذیر پہ پہلے تو تھوڑی سی یہاں پہ آہ یعنی میرا خیال تھا کہ توشہ خانہ اتنے امپورٹن نہیں ہے بہت سے ہمارے جو دوست احباب ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ سب سے جو خطرناک اس ہوگا وہ توشہ خانہ ہوگا ہمیں میں نے کبھی اس کو میرا یہ خیال تھا کہ شاید یہ اس کو شروع میں ہی یعنی آہ گھڑی آئی کہاں سے گئی کیا ہوا جو بھی ہوا ٹھیک ہوا غلط اس کو یہ کر کے اس کو اس کی وضاحت اس کی وضاحت کرتے ہیں وہ ہو جائے گا مجھے نہیں انتاظہ تھا کہ یہ اس میں اتنی آہ اس کے میرا ذہن جو تھا وہ رہا آہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ پہ اور وہ نو مہی پہ اس کو میں نے سیریس نہیں لیا اور میں نے اس کو حقیقت میں صحیح طرح سے اچھے فالو بھی نہیں کیا سوائے اس کی کہ وہ گھڑیاں آئیں تھیں اور گھڑیاں جو ہیں وہ آہ سعودی ولی حید کی اور جو لیکن اس میں اب کیا ہوا جو ظاہر ہے ہماری ولی اس کو فالو کرتے رہے وہ مجھے بار بار کہتے تھے کہ یہ توشہ خانہ امپورٹنٹ ہے کہتا تھا یہ توشہ خانہ کو تو وہ وہ کر لیں گے وہ تو لیکن وہ توشہ خانے میں ہی وہ جو ہے وہ آہ بعض ٹیکنیکل چیزوں کے اوپر وہ آہ سزا ہو گئی اچھا اب اس میں آہ دو تین باتیں تو ایک تو بات ہی ہے کہ اٹک جیل میں ان کو رکھا گیا ہے اٹک کلہ نہیں ہے کئی لوگ جو ہیں وہ اس کو سن کے پریشان ہو گئے کہ یہ کہیں اٹک کلے میں تو نہیں لے گئے اٹک کلہ تو بڑا ہی دام سا ایک بڑا یعنی پرانا اکبر بادشاہ کے دور کا اٹک کلہ اور یہ اٹک کلہ وہاں اٹک کلے میں نہیں رکھا ہوا اٹک کلہ جو ہے یہ تو آم اکبر بادشاہ کے دور میں بنا تھا مراٹھے آگئے تھے میرا خیال سے اُجہر سے ایک قبضہ کیا تھا پھر یہ سکھوں کا انگریزوں کی جنگیں بھی ہوئی تھی وہاں پہ پھر یہ احمد شعبدالی وہ وہ اٹک کلہ الگ ہے یہ جو ہے یہ اٹک جیل ہے جو اور اٹک جیل جو ہے یہ بھی انگریز دور میں بنی تھی میرا خیال سے اٹھارہ سو پہ چٹتہ رسی میں ہم اسی کوئی وہی ڈیٹس ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ یہ پنجاب گورنمنٹ کے اندر میں جو جیلز ہیں ان میں ہی ہے یہ اور یہاں پر اس کی بھی ایک تاریخ ہے باچہ خان مولانا زفر علی خان میاں محمد نواز شریف جو حنیف عباسی اور حالے دنوں میں بہت سے لوگ جو گرفتار ہوئے ہیں جو تحریک انصاف کے یا سبت وہ بھی ادھری مشارف صاحب کے دور میں کئی مسلم لی نون کے لوگوں آ رہے ہیں اور ابھی کچھ رس پہلے جو ہے وہ یہاں پہ جو گرفتار ہوئے تھے تو وہ اس میں عمران ریاستان کو بھی وہاں سے لے کے گئے تھے ایک دفعہ تو یہ اٹک جیل ہے اچھا اب اس میں لیکن جو میرے لیے جو تشویش ناک بات اب ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ اس میں تو ان کے وقلہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو کریں گے لیکن جو دوسرے دو ہیں جس میں میری زیادہ تشویش رہی ہے تفاق سے وہ میں آج بھی اس سزا کے بعد بھی میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ زیادہ مسئلہ کھڑا کریں گے جس میں ایک تو نیب اپنی تحقیقات شروع کرے گی جیل میں یعنی وہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ والا وہ وہیں پہ بیانات ریکارڈ ہوں گے وہیں پہ جو بھی گواہان اور سارا وہیں پہ اور دوسرا جو ہے وہ وہیں پہ یہ نو مئی کے حوالے سے جو مقدمے ہیں اب وہ مقدمہ دیکھیں وہ تو ابھی تیہ ہونا ہے نا کہ سبل یا فوجی ٹرائل یا سبل جو بھی ہے سلسلہ لیکن اس دوران ان کو باہر وہ نہیں آئیں گے جو میری یہاں پہ حکام سے بات ہوئی وزارت داخلہ کے انہوں کے باہر نہیں آئیں گے وہ اچھا ہاں جو بلکل وہی سیچویشن رہی گی جیسے سیچویشن جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ یاسمین رشید صاحبہ اب ہمیں نظر نہیں آتی اب عدالت میں بھی آتی ہیں تو خاموشی سے تو یہ تو ان کو تو ظاہر ہے کہ بیل کے لیے یا کسی اور کے لیے آہ باہر نہیں لائے جائے گا نا یا ریمانٹ کے لیے تو یہ تو جیل میں ہی چونکہ سزا ہو گئی ہے تو اب جو بھی تفتیش ہونی ہے جو بھی کچھ ہونے ہے وہ جیل میں اور بیرونی دنیا سے رابطہ ان کا عدالتوں میں بھی نہیں پیشنی عدالتوں میں پیشنی سزا ہو گئی نا جو تو سزا ہوگی اب اپیل لگے گی کیا ہوگا کیسے ہوگا تو وہ باہر ہی باہر ہوتا رہے گا اور جو دوسرے کیسز میں یعنی اب اس میں نیب آہ اپنی آہ تحقیقات شروع کرے گی ایک سا نووے ملین پاؤنڈ والا جو کیس ہے اور نو مئی کے اندر آہ مین جو یعنی آپ سمجھیں کہ مین آہ جو کردار کا وہ بھی اٹک جیل میں ہی شروع ہوگی اس کی بھی سماعت وہ چاہے وہ انداز دہشت گردی کی ہو یا وہ کسی اور انداز میں ہو تو یہ اب اس میں اب شام عمود قریشی صاحب نے ان کی باگدار سنبھال لی ہے پی ٹی آئی کی لیکن یہ ہے کہ شام عمود قریشی صاحب کے اوپر شاید کچھ پی ٹی آئی کے لوگ آمادہ ہو جائیں کچھ لوگ آمادہ نہ ہو ان کی قیادت پہ لیکن سب سے زیادہ اگر اس میں کسی کا کردار ہے اس وقت تو ان کی لیگل ٹیم کا ہے کہ لیگل ٹیم ان کی کس طرح سے آگے لے کے چلتی ہے ماملات اور یہ کہ خان صاحب نے کیا آہ گرفتاری سے پہلے کوئی حکمت عملی بنائی تھی کیونکہ یہ تو ان کو علم تھا کہ گرفتار ہونا ہے لیکن کیا اس سے پہلے حکمت عملی یا کوئی ایسی کور کمیٹی یا کوئی ایسے کوئی آہ چار پانچ لوگ جو اس کو آہ اس معاملے کو سنجیدگی کے ساتھ لے کے چلیں دیکھیں نواز شریف صاحب جب انیس سو نانوے میں نواز شریف صاحب آہ کا یہ حکومت گئی تھی اور ان کے اوپر یہ مقدمات ساری شروع ہوئے تھے تو اس وقت نواز شریف صاحب کی بھی حالانکہ آپ کو پتا ہے لیگل ٹیم بڑی مضبوط رہی ہے نواز شریف صاحب کی لیگل ٹیم بہت مضبوط رہی ہے مسلم لیگنون کی دیکھیں نواز شریف صاحب کی وقالت جو ہے وہ اجتزاز حیثن صاحب نے کی تھی اور بن عزیر بھٹو صاحب کی رضا مندی سے کی تھی تو اب سوال یہ ہے کہ کوئی ایسا کچھ ڈیڈیکیٹر یہ تو جو آہ قوضہ حارس صاحب میں ظاہر ہے کہ آہ ہیٹرک پہ اب تو ہیں وہ دو عزرہ تو عزرہ آزم کو انہوں نے ناہل قرار دی دیا بڑے زبدس وقیل ہیں لیکن اب ہیٹرک پہ ہیں نواز شریف صاحب کے بھی وقیل تھے اور ہیٹرک پہ ہیں تو لیکن کیس انہوں نے اچھا لڑا بہرحال لیکن نام رہ گا نا تاریخ میں دو عزرہ آزم کو ناہل قرار دی دیا کمال ہے نا ہیں زبردرس لوئر یہ مطلب لیکن ایک بات بڑی عجیب سی ہے بہرحال تو اب جو باقی ان کے لوئرز ہیں تو بھرہ کرم کوئی ایسے لوئرز بھی آ جائیں جو فیس نہ لیں بڑے لوئرز اور وہ آ کے ذرا اس مسئلے کو دیکھیں کئی لوئرز جو ہیں نا وہ اپنے خوب بیانات اور چیزیں اور وہ لیکن یہ ہے کہ یہ نوجوان لوئرز ہیں ان کے سارے ینگ ٹیم آئی ہے ناب یہ ڈیڈکیٹی ٹیم ہے اور یہ ان کے کیسے بھی لڑ رہی ہے لیکن اب یہ کیسے آگے جاتا ہے معاملہ نیب کے اندر کیسے جاتا ہے نو مئی میں کیسے جاتا ہے اور کیا الیکشن مطلب میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ کچھ عجیب سا ہو گیا ہے کہ کون لڑے گا کس سے لڑے گا کیا ہوگا اور لوگوں کی مجموعی طور پہ کہیں کوئی مجھے تو کہیں اس پہ خوشی نظر نہیں آئی پورے ملک میں نے آپ سے کہا کہ سیاسی جماعتوں سمیت عوام سمیت لوگ ذرا ڈاؤن ہیں آج کہ یہ کیا ہوا ہے یہ کیوں ہوا ہے افسردہ ہیں لوگ تو اچھا اسی دوران جو ہے وہ آہ تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ کل پر سو ہوں دو تین دنوں میں کیسے لیگل ٹیم ان کی آگے بڑھتی یہ کوئی اینڈ آف دا یہ کوئی مطلبے کے نکلتے ہیں رستے آگے دیکھیں نا عدالتوں کے ذریعے ان کے کارپن موبلائز ہوں گے ان کے وکلا ہوں گے ان کے باقی لوگ ان کے لیڈرز کہیں آگے پیچھے دائیں بھائیں تو یہ رستے نکلتے ہیں لیکن یہ ہے کہ آہ بہرحال یہ توشہ خانہ جو ہے یہ گلے پڑ گیا میری توقعوں کے برخلاف اور وہ دوسرا ایک سو نوے بلین والا ملین والا اور وہ اب نو مئی اس میں کیا ہوتا ہے وہ دیکھنے اچھا اسی دوران جو ہے وہ آج اجلاس ہوا جو اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اس میں جو ہے وہ مشترکہ محفظات کانسل مشترکہ محفظات کانسل کا اجلاس ہوا پہلے تو صبح وہ اس میں اختلافات تھے کہ جی یہ نئی مردم شماری کے تحت ہوگیا پرانی مردم شماری کے تحت الیکشن ہوگا لیکن پھر اس کے بعد وہ تہہ ہوگیا اور یہ تہہ ہوا کہ نئی مردم شماری کے تحت ہی ہوگا یعنی الیکشن تو چھاکے جائیں گے دوسرے بات ہے کہ بہت سے زبردست اور بہت قابل احترام اور اچھے نام یہ بات میں نے کل بھی کی تھی وہ یہاں پہ گردش کر رہے ہیں بطور نگران وزیراعظم کے لیکن جو نام زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب کے درمیان ڈسکس ہوا ہے ایک نام جس پہ مشاورت ہوئی ہے اور جو جس پہ ایک اوورال کنسیسز یہاں پہ پایا جا رہا ہے اس کے علاوہ تمام شخصیات میں نے آپ سے کہا چاہے فواد حسین فواد ہوں چاہے وہ جو ہیں وہ ڈاکٹر عشرت حسین صاحب ہوں چاہے عشرت علیباد صاحب ہوں چاہے وہ شایت اکان اباسی صاحب ہوں تمام شخصیات جو ہیں وہ قابل احترام ہیں اور ان کا لیکن یہاں جو نام ڈسکس ہوا ہے وہ نام ڈسکس ہوا ہے جلیل عباد جلانی صاحب کا اچھا اچھا جلیل عباد جلانی صاحب کا اب یعنی یہ ممکنات میں سے میں چونکہ یہاں پہ بتا رہا ہوں پروگرم میں تو اس لیے یہ وہ نام ہے جو ڈسکس ہوا ہے زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب کے درمیان اور جس پہ کنسیسز بڑی حد تک قائم ہو گیا ہے جلیل عباد جلانی صاحب جو ہیں یہ ایک پاکستان کے ایک زبردست سفارتکار ہیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے نام پہ کنسیسز ہوا ہے بڑی حد تک ہو سکتا ہے نام چینج ہو جائے لیکن ابھی اس وقت جب میں بات کر رہا ہوں تو ان کے نام پہ کنسیسز ہے بڑا اچھا یہ پاکستان کے چند بڑے نام جو سفارتی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑے سفارتکار پاکستان کے اور یہ امریکہ میں بھی صفیر رہے ہیں یہ پاکستان کے سابق سیکٹری خارجہ ہیں اچھا یہ سینٹر فار ایرو سپیس اور سیکیورٹی سٹڈیز کے سینئر ڈائریکٹر ہیں اس وقت اکسفورڈ سے پڑے ہوئے ہیں تعلیمی آفتہ ہیں اور انہوں نے پہلے لوگ کیا پھر انہوں نے جو ہے وہ ایم ای سی کی ڈیفینس اور سٹڈیز میں اور کئی زبانے بولتے ہیں فرنچ عربی سرائقی پنجابی پشتو اور بڑا بڑی لمبی ان کی سروس ہے بھارت میں بھی رہے گئے انیس سو نانوے اور دو ہزار تین کے دور میں انٹیپٹی آئی کمیشنر تو یہ جو ہیں اور پھر برسلز میں رہے ہیں اور آسٹریلیا میں رہے ہیں آئی کمیشنر تو بڑے ان کی ایک طویل سروس ہے اور ابھی بھی فعل ہیں کیونکہ یہ جو آہ یعنی بہت فعل ہیں کیونکہ سینٹر فار ایرو سپیس ان سیکیورٹی سٹڈیز جو ہے یہ بہت بڑا بڑا ایمپورٹنٹ آہ تینک ٹینک ہے جس سے یہ وابستہ ہیں لکھتے بھی رہتے ہیں اور پڑھتے بھی رہتے ہیں اور پڑھاتے بھی رہتے ہیں اور مطلب بڑی فال شخصیت ہے تو ان کے نام پہ کافی کنسنسز ہے دیکھتے ہیں کہ ان کا نام فائنل ہوتا ہے یا کوئی دوسرا نام جو بہت ساری نام ہیں وہ آتے ہیں سامنے اچھا اب اس میں جو آہ تیسری چیز تین تین روز رہ گئے آخری یعنی آہ اس حکومت کے جانے میں آہ اتوار پیر اور آہ منگل کی شام کو یہ آہ حکومت جو یہ ڈیزول ہو جائے گی اور چونکہ اہم عاملات پہ کنسنسز پیدا ہو گیا ہے اب اس میں دیکھیں آہ اس میں جو ہے وہ آہم اب وہ کاش والی بات رہ جاتی ہے نا تاریخ میں کہ کاش ایسا ہوتا کہ تحریک انصاف عصیفے نہیں دیتی وہ آپوزیشن رویڈ جاتے کاش ایسا ہوتا کاش ایسا ہوتا کہ الیکشنز کی طرح معاملات کو لے جاتے کاش ایسا ہوتا تو یہ مشاورت ساری جو آگے کا عمل ہے بڑا امپورٹنٹ اور نہ صرف ملکی سیاست میں ملکے ریجنل ایکٹیوٹیز میں اس میں آگے پیچھے آہ بڑے فعل انداز میں ان کی قیادت تحریک انصاف کی شامل ہوتی لیکن یہ وہ کاش تو پھر ادھرہ کا دھرہ رہ گیا اور یہ جو ہے یہ اب معاملات کہیں سے کہیں نکل گئے اب ان کی ان کا ریورسل کیسے ہوگا کب ہوگا ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا یہ سارا جو ہے یہ آہ یہ وہ ہیں جو کہ سوالیاں نشان ہیں اور آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ آہ کس طرف جاتی ہے ملکی سیاست لیکن یہ کہ اس میں تو اب نئی مردم شماری کا چونکہ ذکر آ گیا تو اس میں یقیناً اب اس میں کچھ آہ دنوں کی ہفتوں کی تاخیر ہوگی میں اس بحث میں نہیں چاہنا چاہتا کہ اب اس میں آبادی اگر بڑے گی تو ہلکا بندیاں زیادہ ہوں گی یا اس میں سیٹیں بڑیں گی یا کیا ہوگا یہ آگے آنے والے دنوں میں جب یہ معاملہ چھڑیں گے تو پھر اس کے بعد ڈسکس کرتے رہیں گے ان کو لیکن یہ ہے کہ آہ جیسے میں نے کہا نا کہ کسی بھی مقبول قائد کا اس طرح سے جو ہے وہ ناہل ہونا ٹھیک ہے اور یا ان کو سزا ملنا یا ناہل ہونا یا ملکی سیاست سے تو وہ ایک تکلیف دیا ہمارے اور سیاست سے تو باہر ہون نہیں سکتے کوئی بھی اور یہ اگر کہا جائے کہ وہ ان کا نام ہی ختم ہوگیا سیاست سے تو بالکل ایسا بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب یہ ہے کہ میں نے آپ سے کہا نا کہ دیکھتے ہیں کہ ان کی لیگل ٹیم اصل تو ان کی پولٹیکل سے زیادہ لیگل ٹیم جہاں پر اچھا یہ ان سے بھی گزارش کی بہت دفعہ کہ یہ سیاسی معاملہ یہ آپ کو بتا ہے بھٹو صاحب کے ساتھ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا تھا بھٹو صاحب یہ کہنے بھٹو صاحب کے جو اہم عباب تھے انہوں نے ان کے مقدمے کو سیاسی بنا دیا تھا یعنی وہ سیاست اگر وہ سیاسی نہ بناتے بہت سے اس وقت کہ اگر آپ کتابیں پڑھیں یا اس وقت لوگوں سے بات کریں تو ابھی وہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ سیاسی سے زیادہ لوگ لیگل گراؤنڈز پہ لڑتے تو زیادہ چانس سستے کامیاب ہونے کے لیکن وہ اس کو جو کہ سیاسی بنا دیا وہ کہہ دیا کہ مجھے تو کرنا ہی ہے مجھے تو ہوگا ہی تو اس کے نتیجے میں ہو گیا اس کو اگر وہ لیگل گراؤنڈ پہ لکڑتے کہ نہیں سوالی پیدا نہیں ہوتا اس میں ہو یہ تو کیسی نہیں ہے یہ تو اگر آپ پہلی کہہ دیں گے اس میں تو مجھے کرنا ہی ہے ہوگا یہ ان کے وکلانے بھی ایک ظاہر ہے کہ جو سیاسی ہیں سارے تو نہیں کچھ وکلانے تو بہت پروفیشنل انداز میں لڑا کیس ہے لیکن یہ ہے کہ یہ بارہ لکس ایک میرا خیال سے وجد صاحب جو ہیں ان کے پر ایک سوال اڑ گیا کہ وہ پوسٹیں کیسے لگی ہوئی تھیں اور کیا تھا لیکن وہ بھی بیٹھے رہے اپنی جگہ وہ کہہ اندار کرتے رہے انہیں کہا جہاریس آئیں گے نہیں آئیں گے انہیں دس بجائیں گے گیارہ بجائیں گے یہ وہ پھر آخر میں جا کے مجھے لگتا ہے کہ وہ پھر وہ چیز جو ہے وہ بالکل شاید یہ آگے چلی جاتی ہے ایک دو دن لیکن وہ دن میں آج صبح کچھ ایسی تلخ محول ہو گیا تھا کل بھی اور آج بھی کہ وہ پھر انہیں کہا بس کر دو ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوکٹر اس کو تحریک انصاف کے جانب سے چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے لیکن کیا اس چیلنج کرنے کے فیصلے میں آپ کو کوئی بہتری نظر آ رہی ہے نہیں اب اس کو دیکھتے ہیں اب میں نے آپ سے کہا نا کہ چیلنج تو ہو گا لیکن اس کے ساتھ دوسرے دو مقدمے جو میں نے پہلے بھی بات کی نا مائی والا اور نا مائی اور ایک سو نوے ملین پانڈ وہ بھی ساتھی تحقیق آچہ ہو جائیں گے تو یہ دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کیسے ہوا لیکن لیگل ٹیم آگے آئے بڑے لائیرز اور وہ ان کے کیس کو دیکھیں اور بہت طریقے کے ساتھ اب جو ہے وہ ظاہر ہو کام سے بات کریں اگر جیل میں تفتیش ہو رہی ہے تو اس میں دیکھیں مطلب ہے کہ اب ذرا تھوڑا سا وہ اس کو لیگل گراؤنڈز پہ زیادہ دیکھیں سیاسی بنانے سے زیادہ آٹیکل تین سو ستر کے چار سال ہو گئے ٹھیک ہے کشمیر کے اندر جو ہے وہ اب لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے کہ کشمیر میں کیا ہوا ہمیں بھی اصل میں ہمیں بھی اب سمجھ آ رہا ہے کچھ ہمیں بھی سمجھ اس لیے آ رہا ہے کہ جو منیپور میں ہیں اور جو باقی جگہوں پہ جہاں جہاں جو جو کچھ ہوا وہاں تو ظاہر ہے کہ خبر باہر آ گئی لیکن جو کچھ وہاں ہوا وہ کہ کشمیر میں نہیں ہوا ہوگا یا اس سے کچھ کم ہوا ہوگا یا اس سے کچھ زیادہ ہوا ہوگا وہاں تو پتہ ہی نہیں چلا ہمیں کہ ہوا کیا ہے تو وہ اس کے چار سال آج مکمل ہوئے اور وہاں پر ابھی بھی حالات تو پورے ہر طرف ہی یہ ایک نفرت کا سامان ہے سامہ ہے پورے بھارت میں تو وہ چار سال ہوئے اور اس پہ ظاہر ہے کہ پاکستان میں بھی اس پہ دیجاج ہوا دنیا بھر میں بھی دیجاج ہوا لیکن دو باتیں ایسی ہیں جو میں یہاں پہ دن کو دو تین باتیں ہیں جن کو فالو کرنا اسے بڑا ضروری ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ نائجر میں پھر دوبارہ نائجر پہ جا رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ کل وہ ڈیڈ لائن ختم ہو جائے گی جو مغربی ملکوں کے جو کی طرف سے جو دی گئی تھی وہ کل ڈیڈ لائن ختم ہو جائے گی جو کہ نائجریا کی سربراہ میں جو ایک اواز ممالک ہیں پندرہ انہوں نے ڈیڈ لائن دی تھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہے یہ اتوار تک آپ بحال کر دیں محمد بوظام کو ورنہ ہم فوجی کاروائی کریں گے محمد بوظام جو ہیں ان کو ظاہر ہے کہ امریکہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے اور امریکہ کی آخری بیس اگر یہاں پہ ایک چارڈ میں رہ گئی ہے میرے خالے ایک بیس لیکن یہ کہ یہ بیس نائجر میں تھی جہاں پر فرانس کے لوگ بھی تھے کیونکہ مالی اور ادھر آ گئے تھے سارے فرنچ یورینیم کا بھی ایشو تھا باقی بھی ایشو تھے یہ سارے تو اب ایک بڑا اب پھر ملک اس میں سے دو تین ملک تو ساتھ مل گئے جا کے نائجر کے وہ کہتے ہیں اچھا آو دیکھتے ہیں ہم جو کرنے کر لو تو بہت یہ بات اہم ہے کہ نائجیریہ کی جو قیادت ہے وہ جنگ کی طرف نہ جائے ابھی بھی اس کو مذاکرات کے ذریعے معاملات کو تین کیا جائے اور انہوں نے بھی جو ہے وہ محمد بازان صاحب نے بھی بائیڈن کو فون کر رہے ہیں اور امریکنز کو کہہ رہے ہیں وہ اسے ہٹ کے اگر وہ اپنے لوگوں سے بات کرتے ہیں میرا خال میں تو زیادہ کوئی ایتر طریقہ نکلتا ہے امریکنز کہاں سے آئیں گے وہاں پہ دیکھیں نا یہ تو بیس سے وہ بیس کو یوز کر رہے تھے یہ لیبیا اور الجیریہ اور یہ سہارا کے اندر ڈرونز وغیرہ کی اور سرویلنس کے لیے تو وہ اب بیسی خطر میں پڑ گئی ہے فرانس کے وہاں پہ پندرہ سو ہیں فوجی وہ بھی پتہ نہیں رہتے ہیں جاتے ہیں کیا ہوتا ہے کیونکہ مہاہدہ ختم کر دیا انہوں نے فرانس کے ساتھ ڈیفینس پیکٹ کی ختم کر دیا تو یہ اب ایک اچھا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کل یہ ڈیڈ لائن ختم ہو رہی ہے نائجر کی اور ایک بات اس میں اور ذہن میں رکھیں اور وہ بات یہ ہے کہ نائجر کی امپورٹنس کو صرف اس تناظر میں نہ دیکھا جائے کہ نائجر سے یونینیوم نکلتا تھا یہ نائجر ساحل کا ایک ملک تھا ساحل کی جو پٹی ہے اس کا ایک ملک تھا جہاں پر جو کہ چاروں طرف سے جو ہے وہ لینڈ لک تھا اور اس ملک کے اندر یونینیوم کے زخائر تھے اور وہاں پہ ایک امریکن بیس تھی اور وہاں پہ فرانس کے لوگ بھی آ گئے تھے نہیں اس سے ہٹ کے اس کی ایک اور ایک اور ڈیمنشن بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ جو نائجریا ہے نائجریا میں سب سے زیادہ آئل تو پیدا ہوتا ہے ایفریکہ میں اور ایفریکہ میں سب سے زیادہ آئل جو ہے وہ نائجریا میں پیدا ہوتا ہے لیکن سب سے زیادہ گیس بھی نائجریا میں پیدا ہوتی ہے جو نیچرل گیس ہے جو اور نیچرل گیس جو ہے نائجریا کی وہ اب وہ باہر کیسے جائے نائجریا سے نائجریا اگر ہم نقشہ میں دیکھیں تو نائجریا تو سب سہارن ملکوں میں ہے نا سہارا اور ساحل اور اس کے بعد نیچے نائجیریا تو یہ سب سہارا یعنی سہارا کے نیچے کے ممالک سب سہارا کنٹریز ہیں تو اب نائجیریا سے گیس کیسے جائے آگے تو یہ ٹرانس سب سہارن پائپ لائن ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو کہ نائجیریا سے شروع ہوکہ پھر وہ پائپ لائن الجیریا تک جاتی ہے الجیریا اوپر اگر ہم دیکھیں نا یہ نورتھ ایفریقہ کو دیکھیں نورتھ ایفریقہ اوپر بالکل تو نورتھ ایفریقہ کے جو ملک ہیں جس میں ہمیں الجیریا لیبیا ایجپٹ یہ ہمیں تیونیزیا مراکو ٹھیک ہے یہ اوپر کے جو ملک ہیں نا یہ اوپر کے جو ملک ہیں جس میں ایک تو ویسٹن سہارا کو بھی ہم لے سکتے ہیں لیکن یہ مراکو سے شروع کرتے ہیں مراکو الجیریا تیونیزیا لیبیا ایجپٹ یہ پوری پٹی اس کو یہ ہے شمالی ایفریقے پائیپ لینے یہ جو پائپ لینے یہ جہاں تک بichte ہے весь پائپ لینے یہی جہاں تک بہترنا ہے دائیں بائیں اگر ارا پائپ بائیں انکلتے ہیں ہے گدھر سے آ رہی ہے گدھر سے آ رہی ہے تو الجیریہ ہب ہے اور یہ پورا الجیریہ ہے یہ ٹھیک ہے نا الجیریہ کا یہ جہاں سے یہاں سے یورپ جاتی ہیں لیکن وہ شروع کہاں سے ہوتی ہے نائجیریہ سے وہ دیکھیں نائجیریہ سے شروع ہو رہی ہے اور ختم ہو رہی ہے یہ ریڈ لائن یہ ختم ہو رہی ہے جا کے الجیریہ میں لیکن درمیان میں کیا آ رہا ہے درمیان میں نائجر آ رہا ہے مسئلہ یہ ہے کہ جو نائجیریہ کی گیس ہے وہ درمیان میں نائجر سے گزرے گی یہ دیکھ لیں یہ پائپ لائن جو ہے یہ یعنی پوری نائجیریا اتنی بڑی کیا تھا ہے اب یہ ھڑا گئے جب جنگ ہوئی یہ یکرین والی جنگ get لینے اور سہاں سے لینے اور ریشیا سے لینے گیس چھوڑا قطر سے لیں در سے لینے لیکن لوگوں نے مڈسین سے کہو کوئی بچ پڑن س کہ کئی سالوں سے یہ پروجیکٹ رکھا ہوتا ہے ایک دمز اس میں تیزی آگئی پچھلے سال نائجیریہ آ آ آ آ الجیریہ نائجر ان کے دنمیان مہاہدہ ہوا انہوں نے کہا جلدی سے میڈیٹیریان سے اٹائلین کمپنیز آگئیں سپینش کمپنیز آگئیں کہ یا یہ ایک ہماری گیس کا رستہ نکلے کہ اگر اشیا سے پھڑا ہے ہمارا تو کم سے کم یہ افریقا سے تو گیس آئے یہ ایک میڈیٹیریانسی کروس کرنا ہے نا آجیریہ کے بعد ہم نے میڈیٹیریان ساتھ یا بلینڈ ہو گئے اسپین میں رٹلی میں اور وہ چھوٹا سا انہوں نے کہا اس کو بناتے ہیں اب بھی جو نائجر نکل گیا ہاں یعنی درمیان میں وہ نائجر ہاتھ سے نکل گیا تو وہ تو پورا پروجیکٹ وہ نائجر کے بغیر ہم جیسے ہم یہ تاپی والا تھا نا کہ ترکمنستان تو افغانستان میں گڑھ بڑھ ہے تو تاپی رکا ہوا تھا ہم جو کہ تاپ بن چکا ہے پاکستان تک پہنچ رہے بلکہ تو ظاہر انڈیا بہت سارے پروجیکٹ کا حصہ لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے وہ درمیان میں ایک ملکہ گڑھ بڑھ کا شکار ہو جائے تو وہ پورا پروجیکٹ ٹھیک ہے رکھ سب ایک بریک لے لیتے ہیں اس میں گیم میں کس کا فائدہ ہے بریک لیتے ہیں واپس آکے بات کریں صرف رشیہ کیوں پر ڈیپینڈنس کی بڑھ گئی میڈلیس پہ بھی ڈیپینڈنس بڑھ گئی ہے بلکل ٹھیک ہے رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے رہے ہیں ناظرین یہاں پر ایک بریک لے لیتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین یہاں پر ایک بریک لے لیتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ووکم بیک ناظرین جی رکھ سب بات کر رہے تھے آپ کی شامر حمود قریشی صاحب کو پارٹی کی کیا عادت دے دی ہے یا نہیں ابھی تک اس پہ خلیریٹی نہیں ہے دیکھیں وہ تو الیکشن کمیشن میں کمپلکیشن ابھی جانے والی ہے یا وہ خود ری نوٹیفائے کر دیں گے کہ تحریک انصاف کے چیئرمن نہیں وہ رہ سکتے اس میں اب یہ جو کیس ہے اس یہ والا تو شیخ آنے والا اس کو تو شاید ہائی کورٹ سے یا سپریم کورٹ سے اس میں ریف مل جائے جو دوسری بات ہے کہ اسی دوران جو نیب ہے وہ اپنی تحقیقات اور نو مئی اچھا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ یقیناً سابق وزیر اعظم اور چیئرمن تحریک انصاف کو اس بات کا علم تھا علم تھا کوئی ہفتے یا مہینوں سے نہیں طویل عرصے سے اس بات کا علم تھا کیسا ہوگا تو ان کی اب پلیننگ جو ہے لیکن جو ایک انیکسپیکٹڈ معاملہ ہوا وہ نو مئی کے بعد ان کے ساتھیوں کا تیزی کے ساتھ چھوڑ کے جانا تیزی کے ساتھ اور میں تو حیران ہوں کہ ان میں سے کسی نے نو مئی کے بعد چلیں کوئی یہ تحریک میں یہ علیم خان صاحب اور جہانگیر تحرین صاحب کے طور پہلے سی ایشو چل رہے تھے لیکن بہرحال یہ ہے کہ باقی جو لوگ ہیں ان میں سے کسی نے ایک جملہ نہیں ادا کیا یعنی ابھی وہ آگے آگے تھے بھڑکانے میں بھی چیزوں میں بھی سب وہ آگے آگے تھے جو تو چلے گئے جیلوں میں وہ تو جیلوں میں بڑے ہیں جو ادھر سے ادھر چلے گئے تو انہوں نے کوئی بات ہی نہیں کی اور نہ ہی وہ جو ہے وہ اس کے اوپر کم سے کم جو باقی جو لوگ جیل اب مجھے یہ نہیں پتا کہ سٹیٹیجی ایسا میں کیا ہے میں میں اس کو سمجھ دیکھ اثر کیونکہ وہ جن سے سٹیٹیجی ڈسکس کر رہے تھے وہ ہی سارے ادھر چلے گئے کچھ ادھر چلے گئے کچھ اندھر چلے گئے تو اب یہ کہ کس کے پاس ہوگا شامعبود کرشی صاحب جو ہیں وہ مجھے نہیں پتا کہ کتنے لوگوں کو وہ اپنے ساتھ لا پاتے ہیں لیکن بہرحال آہ وہ ہی ہیں وائس شیئرمن اور قیادت انہی کو سمجھ لی اور یہ بڑا امتحان ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ بار بار یہ آ کے بتائیں کہ جی میں ہوں اور یہ یہ ایسے ہو گیا ایسے ہو گیا وہ وکیلوں کو اکھٹا کریں یا یہ ہے کہ وہ ایک کوئی کور کومیٹی ٹائپ چیز بنا کے سنجیدگی سے نظر آئے کہ بھائی یہ کچھ کر رہے ہیں تو یہ بہرحال آہ اب یہ دیکھنا اور پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ انہوں نے کسے شیئر کیا تھا اسٹیٹیجی کسے شیئر کی تھی نہیں کی تھی کیا ہوا تھا وہ خطاب تو کر رہے تھے یوٹیوب پہ بھی ان کے نشریہ جاری تھی باقی لیکن اب وہ سارا سسلہ آج کے بعد سے ختم ہو گیا ٹیلی فون وغیرہ اب ان کے لئے لی ہیں اور وہ سارا ظاہرہ کے جیل سے وہ اب کچھ بھی نہیں کر پائیں گے ان سے ملاقاتوں کے اوپر بھی رسٹکشنز ہیں اور شاید وکلا ان کے ایک یا دو دن کے بعد پہلے ملاقات پہلی ملاقات ہوگی اچھا اس میں جو اب بات ہے وہ یہ یہ ساری کہ اس میں پولیٹیکل منظر نامہ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے آنے والے دنوں میں کس طرح ترتیب پاتا ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ ایک تو یہ نائجر پہ دوسرا سعودی عربیہ میں جو آج سے یکرین کی شروع ہوئی ہے یکرین پیس پروسس یکرین پیس پروسس سعودی عربیہ بھی شروع ہے جیک سلون بھی آگئے ہیں چائنیس چائنہ سے بھی آگئے ہیں مندوب اور چالیس ملکوں کے لوگ ہیں اور یہ آج بھی چلے گا اور کل دو دن بعد اور دیکھنا یہ ہے کہ پرسوں جو پرسوں کے بعد یعنی پرسوں یعنی کل شام کو جو علام یہ جاری ہوتا ہے جدہ سے تو وہ جدہ جو ہے وہ کیا سعودی عربیہ یہ آہ پیس کی طرف لے جانے میں کامیاب ہو جاتا ہے یکرین کو اور ریشیا کو ان کی جنگ گلوبل ساؤتھ امن کروا رہا ہے یہ نوٹ کریں ہیں اب یہ چالیس ملک جو ہیں ان میں سے اکثری ہے جو ہے یہ وہ ملک ہیں جو ایفریکن یونین اور جو خاتے میں نے ڈالتے یہ وہ ملک جو ہیں ابھی بڑے ملکوں کی جنگیں ختم کروائیں گے اور یعنی ایفریکن یونین اپنا پلین لے کر آئی ہے سر اچھا اور یہ الگ بات ہے کہ ان کے اندر پھر پھٹا پڑ گیا ہو نائجیریا اور نائجر کے درمیان اور فرانس نے کہا کہ ہم نائجیریا کے ساتھ کھڑے ہیں یہ جس نے دیکھنا ہو نا یہ جو میں چیز پائپ لین چیز بات کر رہا ہوں یہ فیف سلائیڈ اس کو دیکھ لیں یہ کچھ عرصے پہلے چند مہینے پہلے یہ مہاہدہ ہوا تھا آہ روائٹرز کی جو ہے آلجیریا نائجر ہے نائجر آہ نائجیریا آہ سہاران گیس پائپ لین یہ پائپ لین بہت امپورٹنٹ ہے یہ تین ملک نائجیریا جب تک نائجر پہ کابو نہیں پائے گا تو پائپ اس کی گیس جائے گی نہیں جیوگرفی ایسی ہے نا امالی سے جائیں گے ادھر سے جائیں گے ادھر سے کہاں سے جائیں گے وہ اوپر جانے کے لیے رستہ یہ ہے بیچ میں آپ کو ضرور پہنچنا ہے آلجیریا تک مراکو تک پہنچ سکتے ہیں مراکو آلجیریا کا پھڑا پڑا رہا ہے آپس میں اس پائپ لین کی وجہ سے کہ یہ پائپ لین کس کے طرح بہرحال میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پائپ اس میں گیس بھی ہے گیس کی بھی جیو پولیٹکس ہے اچھا پھر سعودیہ ایریبیا کا کیا ہے ادھر انڈیا میں کھپڑی ہوئی ہے پھر منیپور میں مار دیئے پانچ بندے ادھر وہ ہریانہ نو کا جو میوت کا جو علاقہ ہے وہ وہاں پر کرفیو ہے وہاں پر مارا ماری چل رہی ہے اچھا وہ انٹرنل پولیٹکس میں ہم بات نہیں کرتے لیکن راہل گاندی کی واپسی ہو گئی ہے اب وہ بھی الیکشن میں کس طرح اسٹیڈیجک معاملوں جب تک کہ وہ انٹرنل پولیٹکس اسٹیڈیجک ایک معاملات پر ڈسکسنا ہو جائے امید کرتے ہیں کہ وہاں پر تھوڑا سا سکون آئے گا بہتری آئے سکون آئے گی منیپور وغیرہ میں اور جو بھی وہ نہیں ختم ہو رہا وہ چل رہا ہے ابھی تک منیپور بھی چل رہا ہے اور یہ ادھر بھی ہریانہ اور میوت اور نو کے جو علاقے ہیں یہاں پر بھی بہت شکریہ رکھ شاہد یہ اور یہ کہ کل شام کو کیا خبر آتی ہے جدہ سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے جدہ علامیہ اور اصل تو بات ہے نا کہ بیک ڈور مذاکرات کیسے ہو رہے ہیں اور یہ جنگ ختم ہونی چاہیے یہ جنگ بھی ختم ہونی چاہیے یوکرین والی اور یہ جنگ بھی ختم ہونی چاہیے نائجر نائجر اور سودان والی بہت شکریہ رکس اپرگرم کو وقت ختم ہو رہے ہیں ناظرین کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی مجھے نائر علی کو اجازت دیجے اللہ حافظ جی رکس اپنا دوستو رشتہ رکس اپنا دوستو رکس اپنا دیجے اللہ حافظ